اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آپ لوگ کئی دنوں سے ہم سے ایک وظیفہ مانگ رہے تھے آپ لوگ بول رہے تھے کہ سلمان بھائی کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے ہم لوگ کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کر سکیں کسی انسان کی ناراض کی دور کر سکیں اور کسی انسان کو صحیح اور جائز طریقے سے اپنا بنا سکیں تو دیکھئے سب سے پہلی وارننگ آپ لوگوں کو دے دوں آپ لوگ اس وظیفے کو اگر جائز مقصد کے لیے دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا اور اگر ایک پرسنٹ بھی آپ لوگوں کا مقصد ناجائز ہے تو ویڈیو کو یہی روک کر چلے جائیے سب سے پہلی بات آپ لوگوں کو بتا دوں اگر مقصد جائز ہے تو ہی یہ وظیفہ کام کرے گا اور اگر ناجائز مقصد ہے تو آپ لوگوں کو اس وظیفے میں کامیابی نہیں ملے گی بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے آپ لوگ جائز مقصد کے لیے کیجئے انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ لوگوں کو گیارہ دن کے اندر اندر کامیابی ضرور مل جائے گی سب سے پہلی بات ہم لوگ بات کرتے ہیں وظیفہ کرنے کے طریقے کے بارے میں اس کے بعد میں ہم آپ کو اس وظیفے کی فضیلتیں بیان کرتیں گے تو طریقہ بہت سمپل ہے آپ لوگ جس انسان کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں یا پھر جس انسان کی ناراضگی دور کرنا چاہتے ہیں اب وہ انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے بہن اپنے بھائی کے لیے کر سکتی ہے ماباب اپنی اولاد کے لیے کر سکتے ہیں اولاد اپنے ماباب کے لیے کر سکتا ہے شہر بی بی کے لیے کر سکتا ہے بی بی شہر کے لیے کر سکتی ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کوئی بھی انسان کسی کے لیے بھی اس وظیفے کو کر سکتا ہے بس آپ لوگوں کو کرنا اتنا ہوگا جس انسان کے دل میں آپ لوگوں کو محبت پیدا کرنی ہے اس انسان سے بات کرنے سے پہلے یا پھر شام کو سوتے وقت تین مرتبہ شروع میں درودے پاک پڑھنا ہے درودے پاک جو آپ کے یادوں آپ پڑھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگ تین مرتبہ شروع میں درودے پاک پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ اللہ تبارک وطالعہ کا پاک نام یا مانی او دیان سے آپ لوگ اپنی سکرین پہ دیکھ لیجئے یا مانی او یا مانی او یا مانی او اس طریقے سے بیس مرتبہ یعنی کہ 20 ٹائم پڑھیں اس کے بعد تین مرتبہ آخر میں درودے پاک پڑھیں وہی درودے پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا اب آپ لوگ اندازہ لگائیے اتنا سا وظیفہ کرنے میں آپ لوگوں کو کتنا سا وقت لگے گا جہاں تک میں جانتا ہوں تو آپ لوگوں کو صرف دو منٹ لگیں گے تو آپ لوگ بس اتنا وظیفہ کیجئے اس کے بعد اپنے سینے پر دم کیجئے یعنی کہ اپنے سینے پر بھوگ لیجئے اور اللہ تبارک وطالہ سے اس انسان کے لیے دعا کیجئے جس کے دل میں آپ لوگ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں دعا اس طریقے سے کرنی ہے کہ یا اللہ یہ میں نے جو تیرے پاک نام کا ورد کیا اس کی فضیلت سے اور تو اپنے محبوب کے صدقے میں فلا انسان کے دل میں ہمارے لیے محبت اور عزت پیدا فرما آمین اللہم آمین اسی طریقے سے آپ لوگ 11 دن تک لگاتار کر لیجئے انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ لوگوں کا کام ہو جائے گا اس وظیفے کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے صرف ایک کنڈیشن ہے کہ نیک اور جائز مقصد کے لیے اس وظیفے کو کیا جائے اب کچھ لوگ یہ پوچھیں گے کہ سلمان بھائی اس وظیفے کا کوئی غلط استعمال بھی کر سکتا ہے تو میں آپ لوگوں کی سہولیت کے لیے بتا دوں کہ ناجائز مقصد میں یہ وظیفہ کام نہیں کرتا ہے آپ لوگ بے فکر ہو جائیے اب مجھے کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسا لگا اور اپنے جاننے والے لوگوں میں اس ویڈیو کو شیئر کر کے ان کی مدد ضرور کیجئے جہاں تک مجھے امید ہے آپ لوگ بہت پیارے ہیں ویڈیو کو لائک تو آپ لوگوں نے کری دیا ہوگا ابھی گئی جائیے مت ہم نے آپ لوگوں کی سکرین پہ دو ایسی ویڈیو لگا دی ہیں جو آپ لوگوں کے بہت کام آنے والی ہیں آپ لوگوں سے گزارشیں ان ویڈیو پہ کلک کر کے ان ویڈیوز کو بھی دیکھئے سامنے راؤنڈ راؤنڈ میں جیت ورلک کے آراز پہ کلک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے